لیکن درجہ ملے گا آمال سے یہ چیز حناد ابن سری کی کتاب میں ابن مسعود سے منقول ہے کہ اقتصام درجات بالآعمال ہوگا بہت سے لوگ سنتوں اور نوافل میں کوتاہی کرتے ہیں ان کو یہ نہیں خیال ہوتا کہ انہی سنت و نوافل کے ذریعے تو اللہ کا خور ملتا ہے ہم جب بچے تھے چھوٹے سے تب تو عشاء کی نماز سترہ رکت پڑھتے تھے اور جب والی صاحب کو دیکھا تو نو رکت پڑھنے لگے آٹھ رکت حضر سمجھ میں آیا نا بھائی اور اس کے بعد جب تک زیاء علوم میں تھے ہر نماز کے بعد تصویحات فاطمی پڑھتے تھے جب مزاہ علوم میں آئے اور وہاں دیکھیں تو وہ بھی چھوٹ گئی اور جب ہم نے قرآن جلالین پڑھی تو شیطان آیا کہن لگا یہ بھی تو قرآن ہی ہے کیا ضرور تھے رودانہ تلاوت کی حضر وہ بھی چھوٹ گیا سب چھوٹ گیا وہ تو پھر رحمتِ الٰہی کو کچھ کرم کی نظر ڈالنے کا موقع کیسے ملا وہ تو وہی جانتے ہیں بارحال ایک نظر ہوئی ہے حضرتِ مولانا صد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظر ہوئی ہے بس پھر سب شروع ہو گیا کہ یہ کون تھے یہ ایک بزرگ تھے ہمارے علاقے میں حضرتِ اقدستانوی رحمت اللہ علیہ کی خلفہ میں ہمارے مدرسے کے ناظم تھے ان کی قوتِ قلبیہ سے کم لوگ واقف تھے ہمارے حضرتِ رحمت اللہ علیہ کو بھی نہیں اندازہ تھا کہ یہ اتنے بڑے آدمی ہیں اندازہ جب ہوا جب اسرائیل کی جنگ ہوئی مصر سے تو ان بزرگوں نے ختمِ بخاری کے مجلس رکھی بالکل اصر کے قریب حضرت تشریف لاہر نارم صاحب اور فرمایا بچوں دعا کرو یہ لفظ کیا تھا جیسے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے قلوب پر بجلی گر گئی اور ہمارے قلوب نکلے جا رہے تھے اندر سے اور شاید دیہ منت گزرے ہوں گے بچوں بس ایسا معلوم ہو کوئی دریائے روان کے سامنے سدھے سکندری حائل ہو گئی اس دن اندازہ ہوا میں نے خود دیکھا حضرت کو کہ حضرت نائم صاحب کی قوتِ قلبیہ کہ بلکل قائل ہو گئے ایک بڑھے آدمی ہیں اور شام کو اطلع آئی کہ جنگ بند ہو گئے تو ایسے ہی ایک دن میں بیمار پڑا تھا میں نے حضرت کے ہاں پیام بھیجا ناظم صاحب کے ہاں کہ حضرت میری طبیعت بہت خراب ہے کیا آپ لوگوں کو بتاؤں فرمایا میں تم سے غافل نہیں دیئے کیا چیز تھی میں نہیں جانتا میرے سارے وجود میں کوئی چیز اندر چلی گئی اور میرے سانس سے آنکھ سے موہ سے نفیہ اس بات جاری ہو گیا سمجھنے جائے ہیں اور ان کی بہت سے ایسی باتیں ہیں جو کہنے کی نہیں ہیں تو اصلاً تربیتِ باتیں ہمارے حضرت ناظم صاحب نے ہماری کی ایک دن بولایا کیا ان کی کراماتیں نہ نہ کرو میں عصر کی نماغ پڑھتے سلام پھیرتے اندر بھاگ جاتا تھا مسجد میں اور ایک رکو دو رکو پڑھتا تھا حضرت نے فرمایا میہ یونس کو بولاؤ میں گیا ہوں فرمایا جب دعا کرو تو دل لگا کر کرو میں اندر چلا گیا پھر فرمایا بلا کے لاؤ جب دعا کرو تو دل لگا کرو پھر میں چلا گیا پھر تیسری مرتبہ بلایا فرمایا جب دعا کرو تو دل لگا کرو اس کے بعد کیا حالت تاری ہوئی کیا بیان ہوتا ہے ہم تو ویسے ہی کے ویسے ہی قودن ہیں لیکن جو چند دن میں حالت گزر گئی وہ جس پر گزری وہ جانتا ہے اور جس نے ایک اے ایسے کر کے ختم کر دیا وہ جانتا ہے جب ناقابل برداشت حالت ہو گئی تو میں نے پیام بھیجا تو حضرت نے فرمایا میں آنے قابل نہیں ورنہ میں خدا تھا میں گیا لڑکوں نے کہا حضرت یہ آئے فرمایا اولائیک لا خوفن علیہم بلاہم یحسن ختم بہت چاہا کہ وہ حالت پیدا ہو جائے ہوئی ہی نہیں اس ایک لفت میں سب ختم ہو گئی کیوں کیا حالت تھی آخرت کا اتنا زبردست تصور تاری ہوا تھا کہ اگر میں نماز کے لئے کھڑا ہوتا تو زور سے آواز کے ساتھ رونا نکلتا اور معلوم ہوتا کہ میں اس وقت قبر میں کھڑا ہوں ایسا زبردست اثر ہو گیا تھا کہ وہ تین دن میرے لئے ناقابل برداشت ہو گیا تو میں نے ان کو اور ان کی کیا میں باتیں کہوں کیا کہوں حدیث الحضن یا صعدہ طویل یہ باتیں کہنے کی نہیں ہیں ایک دن میں بیٹھا تھا مجلس میں کشف کرامات کا خیال آیا اسے وقت فرمایا اس سے تمہارا کیا فائدہ ایک مرتبہ سبحان اللہ حق کا ہوگا ایک درجہ بڑھ جائے گا اور ان کی باتیں عجیب ہوتی تھی مَا رَائِنَا هُسَقَطَتْ لَهُ دَعْوَا وَلِلَّهِ الْحَمْدِ